بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم دس از رانہ تجمع اور آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ پوائنٹ چینل یہ ہمارا اپریٹنگ سسٹم کا ایٹین تھ لیکچر ہے اور آج کے لیکچر میں ہم پروسس کنٹرول بلوک ٹاپک کو ڈسکس کریں گے کہ اکچولی پی سی بی یا پروسس کنٹرول بلوک کیا ہوتا ہے از ایو نو ہم ہول سیریز میں ابراہم کی بک کو فالو کر رہے ہیں اور آپ نے پریویس لیکچر دیکھا ہوگا جو کہ ہم نے پروسس سٹیٹ پہ بنایا تھا اگر آپ کو نوٹس چاہیئے تو آپ میرے صرف کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ویڈسپ نمبر جو ہے سکرین پہ ویزیبل ہوگا سو لیکچر کی طرف موو کرتے ہیں بیفور سٹارٹنگ دس لیکچر میں آپ کو سمپلی بتانا چاہ رہا ہوں کہ بسیکلی پروسس کنٹرول بلوک ہوتا کیا ہے تاکہ آپ کا تھوڑا سا آئیڈیا بیلڈ ہو اور اس کے بعد جب ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو آپ کو ایزیلی یہ کانسپٹ سمجھ آئے دیکھیں ہمارے پاس ایک پروسس ہوتا ہے جو ہمارے پاس ایک پروگرام ان ایگزیکیشن ہوتا ہے اس کو یہ آپ پروسس کہتے ہیں جب ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم میں ہمارا پروسس رن ہو رہا ہوتا ہے تو ایک پروسس کی ڈیفرنٹ انفورمیشن کمپیوٹر سسٹم میں یا آپریٹنگ سسٹم میں اویلیبل رہتی ہے جس طرح ایک پروسس ہے اس کی ڈیفرنٹ انفورمیشن سیج کے ایک پروسس کی آئیڈی ہے ایک پروسس کون کون سے ریجسٹرز کو یوز کر رہا ہے پروسس کون سی آئیو ڈیوائسز کو یوز کر رہا ہے پروسس کا سٹیٹس کیا ہے کون سی سٹیٹ میں پروسس ریزائیڈ کر رہا ہے تو یہ ساری کی ساری انفورمیشن جہاں پہ سٹور ہوتے ہیں اسی کو بیسیکلی پروسس کنٹرول بلوک کہتے ہیں آپ سمپلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروسس کنٹرول بلوک ہمارے پاس وہ ڈیٹا سٹیکچر ہے آپ اس کو ڈیٹا سٹیکچر بھی سمپل کہتے ہیں کیونکہ وہ جگہ یا وہ ٹیبل جہاں پہ ایک پروسس کے ریلیٹڈ ساری انفورمیشن سیو ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں پروسس کنٹرول بلوک کہتے ہیں سمپلی کہ وہ جگہ جہاں پہ ایک پروسس کے ریلیٹڈ ساری انفرمیشن سٹور ہوتی ہے یا وہ ڈیٹا سٹکچر جہاں پہ ہمارے پاس ایک پروسس کی انفرمیشن پڑی ہوئی ہوتی ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں پروسس کنٹرول بلوک کہتے ہیں تھوڑی سی ڈیٹیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی پروسس کنٹرول بلوک کیا ہوتے ہیں تو جیسا کہ لکھا ہوا ہے کہ بیسیکلی ہر ایک پروسس کا ایک پروسس کنٹرول بلوک ہوتا ہے جتنے بھی پروسس ہمارے کمپیوٹر سسٹم میں رن ہو رہے ہوتے ہیں جس کو آپ ٹاسک کنٹرول بلوک بھی کہتے ہیں جس طرح ایک پروسس کنٹرول بلوک میں ہمارے پاس کون کون سی انفرمیشن ہوتے ہیں ایک پروسس کے ریلیٹڈ پروسس سٹیٹ ہے پروسس نمبر ہے پروگرام کاؤنٹر ہے ریجسٹرز ہے میمری لیمٹ ہے اور باقی ساری کی ساری انفرمیشن پروسسز کی وہ کہاں پہ پڑی ہوتی ہے پروسس کنٹرول بلوک یا اس ٹیبل میں پڑی ہوتے ہیں جس کو آپ پی سی بھی کہتے ہیں سب سے پہلے اس میں پروسس آئی ڈی کیا ہوتی ہے جو کہ آپ کے پروسس کنٹرول بلوک میں ہوتی ہے بیسیکلی پروسس آئی ڈی ہر ایک پروسس یونیکلی ایڈنٹیفائی ہوتا ہے ایک نمبر سے اسی کو آپ پروسس آئی ڈی کہتے ہیں بسیکلی کہ ہمارے پاس ہر ایک پروسس کا ایک یونیک نمبر ہوتا ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں پروسس آئی ڈی کہتے ہیں اس کے بعد پروسس سٹیٹ جیسا کہ پریویس لیکچر میں ہم نے ڈیفرنٹ ایک پروسس کی سٹیٹس کو پڑھا تھا کہ ہمارے پاس پروسس ایک رننگ سٹیٹ میں ہو سکتا ہے ریڈی سٹیٹ میں ہو سکتا ہے ایک پروسس ہمارے پاس ویٹنگ سٹیٹ میں ہو سکتا ہے ٹرمینیٹڈ سٹیٹ میں ہو سکتا ہے یا وہ execution state میں ہو سکتا ہے تو یہ basically ایک process کی different states ہوتی ہیں تو process state بھی ہمارے پاس PCB میں ہمیں اس table میں مل جاتے کہ ایک process ہمارا کونسی state میں آیا کہ waiting state میں ہے یا running state میں ہے یا وہ execution state میں ہے کونسی state میں ہے ہمارا process اگر ہم program counter کی بات کریں تو program counter میں actually جو next instruction ہوتی ہے اس کی information ملتی ہے مطلب next instruction جس نے execute کرنا ہوتا ہے اس کا address ہمارے پاس PC میں یا program counter میں program counter register میں ہمارے پاس available ہوتا ہے basically ہمارے پاس program counter یہ بھی PCB کا part ہے PCB میں ہی یہ بھی information available ہوتا ہے کہ اس instruction کے بعد next instruction جو ہے کونسی run ہوگی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک process میں آپ کے پاس different instructions ہوتی ہیں ایک instruction جب run ہو رہی ہوتی ہے تو اس سے next جس instruction نے execute ہونا ہوتا ہے وہ کیوں میں لگی ہوئی ہوتی ہے that mean کہ وہ program counter میں available ہوتی ہے تاکہ ہمارا computer جو next instruction جلدی سے اس کو fetch کرے اور اس کو execute کروانا شروع کر دے تو program counter وہ جگہ جہاں پہ ہمارے پاس next instruction جو execute ہونے جا رہی ہوتی ہے اس کا address available ہوتا ہے اگر ہم CPU registers کی بات کریں تو یہ جتنے بھی registers آپ کے پاس ایک process use کر رہا ہوتا ہے وہ ساری کی ساری information CPU registers میں مطلب کہ available ہوتے ہیں جو کہ PCB کا part ہے اس کے بعد CPU scheduling information اگر CPU scheduling information کی بات کریں تو CPU scheduling بہت زیادہ important topic ہے کیونکہ ہمارے پاس different processes ہوتے ہیں ہمارے computer system میں وہ کسی نہ کسی fashion یا کسی algorithm کہتا ہے تو ہمارے پاس ہمارے computer system میں CPU کو الارٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور CPU اس بیس پہ اس priority بیس پہ یہاں پہ different algorithm ہے basically first come first serve جیسے کہ پہلے جو process ہے گا اس کو پہلے entertain کیا جائے گا یا priority base ہمارے پاس round robin fashion ہے shortest job first ہے یہ different algorithm ہے basically جس کی بیس پہ ہمارے پاس CPU کے پاس processes جاتے ہیں تو یہ CPU scheduling information بھی ہمارے پاس PCB میں available رہتی ہے اس کے بعد memory management information ہے کہ memory management میں ہمارے پاس کہاں پہ ہمارا جو process ہے وہ reside کر رہا ہے اس کی limit کیا ہے مطلب starting area کیا ہے ending area کیا ہے جس طرح آپ کے پاس limit registers ہوتے ہیں جو کہ یہ indicate کرتے ہیں کہ آپ کے process نے memory میں کہاں سے لے کے کہاں تک جو ہے وہ portion کو allocate کیا ہوا ہے یا وہ اس نے available کر کے رکھا جس طرح آپ کے گھر کی boundary ہے وہ ایک جگہ سے start ہو رہا دوسری جگہ پہ end ہو رہا that means کہ وہ آپ کی sorry وہ آپ کے گھر کی boundary ہے starting point اور ending point similarly ہمارے پاس کیونکہ memory میں different processes ہوتے ہیں تو ہر process کی ایک starting limit ہوتی ہے اور ایک ending limit ہوتی ہے تو اسی طرح accounting information بھی available ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس جو ہے input output جو status information کے آئیو devices کے بارے میں جتنی بھی آئیو status جو ہے اس کی بھی information ہوتی ہے کہ یہ کون کون سی input output devices اس کو use کر رہا ہے سو یہاں پہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آئی ہے کہ بسیکلی جو ہمارے پاس pcb ہوتا ہے یا process control block ہوتا ہے یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ہمارے پاس ایک process کی ساری کی ساری information available ہوتی ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ہر process کا الگ pcb ہوتا ہے ہر ایک process کا الگ process control block ہوتا ہے جہاں پہ اس process کی information particular process کی information available رہتی ہے اور آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں سو آپ کو سمجھ آئی ہوگی سمپل سے بسیکلی process control block کیا ہوتا ہے اور یہاں پہ کس چیز کی information ہوتی ہے سمپلی ایک process کی information ہوتی ہے اور آپ اس کو simply data structure کہہ سکتے ہیں کیونکہ data structure ہمارے پاس ایک basically data representation کے لیے structure ہوتا ہے جو آپ پتہ بھی ہوگا idea ہوگا organize information کیا ہوتا ہے اور یہاں بھی process کی information کیا ہوتا ہے shorten کیا ہوتا ہے thank you so much for watching this lecture guys I hope آپ کو سمجھ جائے ہوگی اور آپ نے میرے چینل کو subscribe کر دیا ہوگا اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اپنے friends کے ساتھ share بھی کریں کیونکہ میرا motive ہے کہ maximum جو students تک information جو بھی study کا process جو بھی میں پڑھا رہا ہوں پہنچ سکے effort کرتا ہوں آپ لوگوں کے لئے کرتا ہوں پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور اچھا سا کومنٹ کر کے اپریشئیٹ بھی آپ کر سکتے ہیں if you have any curie you can comment me thank you allah hafiz ملتے coming